نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا ستھویں ترمیم میں جو ایک ملٹی ڈکٹیٹر نے جس کو ایک رشوت دی تھی تین تین سال کی ایکسٹینشن کی آپ کو یاد ہوگا ایل اے فور ٹو کے دیت دو ہزار دو میں یہ آخر واپس ہو کے رہی تھی اور یہ مخلا کی ملگی تحریک کے نتیجے میں ہوئی تھی تو یہ تیسری میں تحریک دیکھ رہا ہوں عدلیہ کی آزادی کے لیے عدلیہ آئین کو بچانے کے لیے ملک کو بچانے کے لیے مجھے اس طرح آوازی صاحب کئی لوگوں نے پوچھا کہ سنا ہے وکیل آپس میں تقسیم ہے میں نے ان کو کہا کہ یہ بالکل غلط ہے مخلا آئین کی سربلندی کے لیے عدلیہ کی آزادی کے لیے قانون کی اپرانی کے لیے سیفلین سپرمیسی کے لیے کبھی الگ نہیں ہو سکتے ہمیشہ یونائٹڈ رہے ہیں اور ہمیشہ یونائٹڈ رہیں گے کیونکہ ہمارا اڑنا بشونا ہی یہ ہمارا آئین ہے ہمارا سارا لوگ کو تحفظ دینا ہی ہماری عدلیہ کی آزادی ہے اگر عدلیہ آزاد نہیں رہتی آئین برقرار نہیں رہتا تو ہم بے مقصد ہو کے رہ جاتے ہیں میں نے یہی کہا کہ یہاں پر ہم سب جو اکٹھے ہیں بطور غکلا کے ہیں ہماری کوئی پلیٹیکل پارٹی نہیں یہاں پر یہاں ایک ہی پلیٹیکل پارٹی ہے ہماری وہ یہ ہمارا کالا کوٹ ہر ذہنگ میں ہماری ایک ہی پارٹی ہوتی ہے وہ کالا کوٹ جو آئین کا تحفظ کرتا ہے جو آئین کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتا ہے جو آئین کے ساتھ کھڑا رہتا ہے جو عدلیہ کو آزاد کرانے کی پوری کوشش کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہونے کی بجائے بہت وقت مختلف طاقت کے نیچے لگ جاتی ہے لیکن ہم کسی فرد کے لیے نہیں ہم عدارے کے لیے لگتے ہیں ہم عدارے کے ساتھ کھڑے ہیں آج جو بات ہو رہی ہے کہ ایک متبادل عدالت بنائی جائے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اس ملک میں بدقسمتی سے صدتر ساتھ سے پرٹیکل ایجنریک ہو رہی ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں پاکستان بنانے میں کسی جرنیل کا کوئی ہاتھ نہیں ہے کسی جرنیل نے پاکستان بنانے میں مدد نہیں کی تھی بلکہ وہ تو جنگ لڑنے گئے ہوئے تھے انگریزوں کی یہ ہمارے وکیل بھائی تھے یہ ہمارا قائدہ علم محمد علی جناہ تھا اور اس کے رفقہ کار تھے وہ بھی وکیل تھے جیسے لیاکت علی خان جیسے سہر بردی جیسے چندری کر یہ سارے وہ لوگ تھے جو وقلا میں سے تھے جنہوں نے سٹینڈ لیا جن کی وجہ سے پاکستان مارز وجود میں آیا جنیلو تمہاری وجہ سے نہیں آیا اور دوسری بات آپ تھرواؤٹ انجننگ کرتے رہے ہیں پریٹیکل انجننگ اپنی مرضی کی انیس سو ستر میں جب ایک آزاد الیکشن ہوا تو پھر جب تم نے پریٹیکل انجننگ کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں بدکسمتی سے ہمارا دو لفت ہو گیا انہوں نے آئین کے دیموکریسی کے اصولوں پر چلتے ہوئے اس پارٹی کو اقتدار نہیں دیا جس نے کہ پری اینڈ فیر الیکشن جیدہ تھا بلکہ یا یا خان جیسے غندار نے ملک توڑنا قبول کیا لیکن ملک میں ووٹ کی عزت نہیں کی اور رمائن دو وہ اس کا اقتدار نہیں دیا گیا اور جو کچھ ہوا وہ ہمارے لئے آج قابل شرم ہے لیکن افسوس کی بات ہے قومیں تجربات سے سیکھتی ہیں یہاں کیا ہوا ہمارے جنرلوں نے یہ سمجھا کہ انیس سو کتر میں مرد دو لخت ہوا ہے ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے آزاد الیکشن کرا دیا ہم نے فیر الیکشن کرا دیا اور لوگوں نے اپنی مرضی کی ووٹ ڈال دی یہ ہماری غلطی یہ نہیں سمجھا کہ ہم نے اقتدار نہیں دیا اپنے نمائنگان کو انہوں نے اپنی مرضی سے اس کی انٹرپیٹیشن کہی اور فیصلہ کیا کہ آئی آج کے بعد ہم کبھی ملک میں آزاد الیکشن اور فری این فیر الیکشن نہیں ہونے دے گے تو یہ ہمارے پچھلے پچھپن سال تریپن سال سے چل رہا ہے ہر الیکشن مترازیہ ہوا ہے سلزتر کا ہے ٹھاسی کا ہے نبوے کا ہے جو اٹھا کے دیکھ لیں لیکن سب سے بڑی پلیٹیکل انجیدیرنگ جو ہوئی ہے وہ آٹھ پروری دو ہزار چوبیس کو ہوئی ہے جہاں سیکڑوں جیتے ہوئے نمائنگان کو رات کے اندھیرے میں ہرائے گیا اور ہارے ہوئے نمائنگان کو جتا دیا نہ ہارے ہوئے کنڈیڈیرس کو جتا دیا گیا اور ایک جالی حکومت فارم فورٹی سے ہر پر کھڑی کر دی گئی اب وہ اپنے طور پر سوچ نہیں سکتے وہ تو تابع ہیں جرنیلوں کے ان سے کیا حکم آتا ہے آپ سوچیں کبھی آئینی ترمیل رات کے اندھیرے میں آتی ہے آپ نے بلکر صحیح کہا ہمارے نیجرز رفکان علی بھٹو صاحب نے پورے ایک سال کی کاوش کے بعد انیس سو تہتر کا آئین بنایا تھا اور اس پہ چاہتے تو ٹھو تھر مجوریٹی سے پاس کر سکتے تھے لیکن انہیں ہر سیاسی جماعت کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کی مرضی شامل ہوئی تو یہ تہتر کا آئین بنا دوسرا میں کامپلیمنٹ دینا چاہتا ہو باسی صاحب رضا ربانی کے لیلوشپ کو جب اٹھاروی ترمیل کا معاملہ اس وقت پیوز بارٹی حکومت تھی اور وہ یہ خوشی ہے کہ اٹھاروی ترمیل اچھی ترمیل تھی اس کو ہیٹ کیا رضا ربانی نے اور وہ سلسل چھے مہینے ایک کمیٹی بنائی گئی ستائیس ممبران کی جن میں ساری سیاسی جماعتیں شامل تھی بڑی سے چھوڑی سیاسی جماعت شامل تھی ان سب کے مشورے اور ان کو اکٹھا کرنے کے بعد آئینی ترمیم آئی یہ ایک ایسی آئینی ترمیم ہے جو رات کے اندھیروں میں آئی تھی ہے جو وزیراعظم کو نہیں پتا کیا ہے جو قانون کو نہیں پتا کیا آ رہی ہے وہ کہتے ہیں غالبا جی ایسی میں تیار ہو رہی تھی اور وہاں سے بھیجی گئی اور انہیں وہاں سے حکم آیا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر دو تو میں یہ کہوں گا یہ آئینی ترمیم نہیں یہ جوڈیشل انجنیرین انجنیرنگ سے ایک قدم آگے چلی گئے ہمارے جنرل وہ جوڈیشل انجنیرنگ کرنے کو اترائے ہیں وہ جوڈیشل کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی پہلے بھی ایسے چیو جیسس آتے رہے جس طرح کہ شاد حسن خان یا ماروڑھاک تھے لیکن انسٹیوشن پہ حملہ نہیں اس طرح سے پہلے ہوا تھا اس طفعہ انسٹیوشن پر ہائی کورٹ اور سبرین کورٹ پر کھلم کھلا حلوہ کھلم کھلا حملہ کیا جا رہا ہے ہم کسی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں دے گے آج ہم اکلا بھائیوں سے میں یہ کہتا ہوں ہم پارٹیز کی افلیشن سے اباب ہو کے بات کریں بھور جائیں پارٹیز کو ہم آئین کے محافظ ہم گیرنٹرز ہیں لہٰذا ہمیں کسی قسم کی بھی پارٹی کی ڈریکشن اس سلسلے میں نہیں لے ہم سب نے بدور وقیم کے آئین کے سبائی کے طور پر کام کرنا ہے لہٰذا ہم کوئی جوڈیشن ایجننگ نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہم اپنی عدلیہ کے لیے کھڑے ہیں یہ کہتے ہیں فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ بھائی سپریم کورٹ کیا ہے کیا یہ کورٹ آف فیڈریشن نہیں ہے آپ کی بھائی سب جانتے ہیں یہ سپریم کورٹ جو ہے کورٹ آف فیڈریشن ہے کیا یہ ہائیس کانسٹیوشنل کورٹ نہیں ہے یہ ہائیس کانسٹیوشنل کورٹ بھی ہے لہٰذا سپریم کورٹ ہی فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ ہے بننے دیں گے آپ کو ہمیں تہوتے کرنا پڑے گا مقلہ کی لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا کوئی متفادل کونسیش رکورٹ بنا رہے کے لیے ہم اس بارے میں کلیر ہو جائیں اگر کسی کو خوش میں بھی ہے کہ ہمیں کچھ انام کہیں سے ملنے لگا ہے تو یہ نہیں ہونے لگا اگر یہ عدالتیں بگ گئیں یہ عدالتیں ڈر گئیں یہ عدالتیں تہوتے ہو گئیں جنرلوں کے تابع ہو گئیں تو پھر پاکستان میں نہ آئین ہے نہ عدلیہ ہے تو یہ چیز ہمیں کلیر ہونی چاہیے جو لوگ اور مجھے فخر ہے بہت سے مقلہ نے بڑے اچھے آرٹیکلز لکھے ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کسی کونسٹیشن کورٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی متفادل عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے کوئی متفادل عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے میں اس سلسلے میں اب سب سے اپیل کروں گا کہ تیس سنبر کا آرٹیکل جو کہ ڈا نیوز میں چھپا ہے صلحہ الدین عبد نے ایکس پریزیڈنسل ہائی کورٹ بار اسپریسییشن وہ آپ ضرور پڑھئے گا اس میں انہیں جونسپورٹ سٹینشلی ثابت کیا ہے کہ سیپریٹ کونسٹیشنل کورٹ کن ممالک میں ہوتی ہے کوئی ایسے ملک میں جس میں انٹیگریٹڈ نظام ہے یونیفائڈ نظام ہے جس طرح پاکستان میں ہندیا میں ہے بنگلہ دیش میں ہے آسریلیا میں ہے کینیڈا میں ہے وہاں کوئی سیپریٹ کونسٹیشنل کورٹ نہیں ہوتی وہاں کی سپریم کورٹ ہی فیڈرل کونسٹیشنل کورٹ ہوتی ہے لہذا جن ممالک میں سیپریٹ کونسٹیشنل کورٹ ہوتی ہے وہاں یونیفائیڈ کورٹ سسٹم نہیں ہوتی وہاں پر ڈیوائیڈ اور پیلل کورٹ سسٹمز ہوتے ہیں یہ سیوڑ کا یہ کرنگل کا یہ ایڈمسٹریٹیو کا یہ لیبر کا یہ سوشل کا یہ کوئی چھچے نظام ہوتے ہیں جیسے جیومری میں ہے جیسے فرانس میں ہے وہاں پر ایک سیپریٹ کونسٹیوشنل کورٹ بڑائی جاتی ہے یہ لوگ کس کو بتا رہے ہیں کہ کونسٹیوشنل کورٹ بنے گی جہاں الڑی فیڈرل کونسٹیوشنل کورٹ موجود ہے لہٰذا یہ بات میں پھر کہوں گا اس کو آپ اچھی طرح سٹیڈی کر لیں کئی لوگ مس لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہہ کے جی کونسٹیوشنل کورٹ کی بڑی ضرورت ہے ایک بیرسٹر کے نام کے لیے آرٹیکل آیا ہے اس کو دھوپ کے مارے جانا چاہیے وہ بیرسٹر کس بات کا ہے جس کو اس سوا کی سمجھ نہیں ہے کہ فیڈرل کونسٹیوشنل کورٹس نہیں بنا کرتی وہ اپنے نام سے بیرسٹری ہٹا دے اپنا کالا کو ٹھکواغ لگا دے اگر وہ سمجھ تاہم متبادل عدالتیں بنائی جا سکتی ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ آپ لوگ کے پیوچر کی بات ہے ہم تو اپنا وقت نکال چکے ہیں میری جنریشن تو اپنے وقت گزار چکی ہے آپ کے ساتھ جس دن تک ہمارے سانس میں سانس ہے ہم ساتھ کھڑے ہیں عدلیہ کو بچانے کے لیے آئین کو بچانے کے لیے ملک کو بچانے کے لیے لیکن عدلیہ آئین اور ملک کا فیوچر آپ لوگ ہیں نوجوان مکلا لیڈی مکلا اور سب ہیں آپ لوگوں نے اس میں سب سے پڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے میں اس لیے میں آپ سب سے دوسری بات جو جو جوڈیشن کمیشن آرٹیکل ون ایٹی فائی ایک ون سیمٹی فائی یہ کے دید بنا ہم اس کو ریکنائز کرتے ہیں اور چیف جسٹس کا سکسیشن اسی کے مطابق ہونا چاہیے سینے موس جج ہی سپریو کورٹ کا چیف جسٹس لگے گا اور یہ اوورنائیٹ نہیں ہوا اس کے پیچھے آپ کی وکلا کی پچاس سالہ سرگل ہے آئین کے تحت ہم نے بارہا کیا سینیورڈی کے پرنسپل پر مرضی سے نیچے سے اٹھا کے کسی کو جج مت لگاؤ جب بھی لگاؤ گے بڑی تباہی ہوتی ہے آپ نے خود دیکھا میری میرے ساتھ کے لوگ آگے اور جو میرے ساتھ سینے لوگ ہیں انیس سو چرانوے میں یہ غلطی میڈم بین نظیر بھٹو نے کی اور ساتھ سوجان سینے موس جائیسہ سپریم کورٹ کا اس کو نظر انداز کر کے چوتھے نمبر سے اٹھایا سجاد علی شاہ کو اس کے بعد جو عدلیہ کی دوائی ہوئی ہے وہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس قدر ڈیوائیڈڈ دو انیس سو ستانوے میں میں ان چند لوگوں میں سہا جو ان کے آپس میں اتفاق کرنے کے لیے آئے تھے جو ہم نے سین دیکھے ہیں خدا کرے پھر ہمیں سین نہ دیکھنے پڑے آپ لوگ اس سے روک لیں اور اسی لیے ہم نے تب کہا کہ ایک ہی پرسپر پرچی دستس کی قدرری ہوگی چاہے سبیم کورٹ کا ہو چاہے ہائی کورٹ کا ہو سینیورٹی اور صرف سینیورٹی تاکہ آپس میں کوئی جگڑا نہ پڑے آج چند ایک سبیم کورٹ کے جگہ چند ہے خوشی ہے کہ مجورٹی سبیم کورٹ آج صحیح جگہ کھڑی ہے یہ چند ایک لوگ ہے ایک قاضی جو قاضی کہنانے کے قابل نہیں ہے شرم ناک بات ہے وہ اپنے 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 قاضی کہتا ہے میں اپنا بھی گناہ مانتا ہوں میں نے اس کا پورا ساتھ دیا اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ یہ انڈیپیننٹ جج ہے یہ اپنی پارٹی کو ڈفائی کیا میں نے عمرانہا سے لڑائی رہا کہ نہیں یہ غلط کر رہے اور اپنے ایک ایغال جج کے حلاف مجھے نہیں پتا تھا یہ آدمی بتاؤ مات ہو یہ اس طرح سے تباہ ہوگا یہ ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا یہ عدریہ کو تباہ کرے گا اندر سے میں تاریخ کے کسی حد تک میں بھی ذمہ دال کو اس قسم کے آدمی کا ساتھ دینے کے لیے لیکن مجھے خدا معلوم نہیں معلوم تھا کہ کل کو یہ کس طرح دکھے گا کس طرح اپنے کانشنس کا سودہ کرے گا کس طرح پرموٹ کرے گا اور کراسک گو سکسٹی تھی ایک کا کیا ضرورت تھی تو کیس سننے کی دو سال سے پڑھا دھر ویو پڈیشن تم تو جانے والے ہو پندرہ دن میں تم جاؤ گھر اپنے اگلا چیف جسس آئے گا خود لگایا گا وہ کیس اس لیے کہ تمہیں جلدی پڑھی ہے یا تمہاری عمر کا زابہ ہو جائے یا تمہیں جن نئی جالی کوٹ بن رہی اس کے اوپر بٹھا دیا جائے تاکہ تو پدریہ کو چلنے نہ دو ہاں ان کو چلنے نہ دو بھول جاؤ تم جیسے بڑے آئر چلے گئے آج کسی کو شاہد حسن خواہ یاد ہے آج کسی کو شیخ ریاض یاد ہے کسی کو نہیں کوئی اس کی شکل بھی نہیں پہچانتا راضی تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے کچھ سالوں بعد تو اپنے چہرہ نہیں دکھا سکو گے بلکہ پوری طور پر چہرہ نہیں دکھا سکو گے تو میرے بھائیو یہ ہم لوگوں نے یونٹی کے ساتھ یہ جنگ لڑنی ہے اور یہ تحریف چلانی ہے اور اس وقت تک جب تک کہ یہ جالی آئینی پیکچ جس کا مقصد عدلیہ تھی تباہی ہے یہ واپس نہیں ہو جاتا میں ان دوستوں سے بھی ان سے بھی جو کسی بھی پارٹی میں ہے اگر وقیر ہیں اور پارلیمنٹ میں ہے تو میں ان سے اپیر کرتا ہوں میں کر بھی چکا ہوں کہ بھائی تم وقیر ہو کر آئین کے محافظ ہو تم پارٹی کے مرازم نہیں ہو تم آئین کے وجہ سے اس جگہ بیٹھے ہو میں نے بن کے یا سینیڈر بن کے اب ضداری کروگے اپنے آئین کے ساتھ کروگے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جس کسی پارلیمنٹیرین نے اس آئینی پیکچ کا وورڈ دیا اس نے آئین کے ساتھ کھل کھل آزداری کی ہوگی وہ آرٹیکل چھے کے تحت سبورشن آف کانسٹیوشن کا ملزب ہوگا اور اس کے خلاف آرٹیکل چھے کا مقدمہ چلنا چاہیے کہ اس نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آئین کو سبورڈ کیا ہے میں پھر بھی ان کو کہتا ہوں کہ وکیلوں کا ساتھ دو وکیلوں کی سوچ کا ساتھ دو آئین کا ساتھ دو ادریہ کی آزادی کا ساتھ دو پاکستان کو پاکستان کی فیڈریشن کو بچانے کا ساتھ دو نہ کہ اپنے آپ کو نمبر میں تبدیل کر دو اتنے نمبر ہو گئے اتنے نمبر کم ہو گئے اتنے کو اٹھا دیا اتنے کو لالج دے دیا میں امید کرتا ہوں ان مقلاص سے جو پارلیمنٹ میں کسی پارٹی سے بھی ہے وہ پہلا اور سب سے اہم چیز آئین کو سمجھ کے آئین کو بچائیں گے اور آخر میں میں ایک اور اپیر کرنا چاہتا ہوں سب بار ایسوسیشن کو ہم نے پچھلی تحریک میں بھی ہر تھرسٹے کو ہر بار ایسوسیشن نے جنرل ہاؤس کیا اور اس کے بعد ڈیمنسٹریشن کی میں ہر بار اس ایسوسیشن کے ذریعے ہر بار ایسوسیشن کو اپیر کرتا ہوں کہ ہر تھرسٹے کو آپ جنرل ہاؤس کر کے اس سو ہرڈ آئینی پیکج کو مسترد کریں ڈیمنسٹریٹ کریں تاکہ تب ہی یہ ملک بچ سکتا ہے اگر آئین بچا تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا بنگون ہوں آپ اتنی اقتراد میں تشریف لائے ہیں اور آپ انشاءاللہ تعالی جس تحریک کو لے کہ آگے جا رہے ہیں وہ تحریک پاکستان کی آئینی تحریک ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک کو جس حالت میں پہنچا دیا ہے ان مقصود قوتوں نے ان سے آئین طور بچانے کی چھڑوانے کی ایک بڑی اہم تحریک ہوگی اور اس بارے میں میں اسلامت ہائی کورٹ کو بھی سوائی جو چیف ہے اس کے بارے میں ہمیں بڑے تاخذات ہیں باقی سبریم کو جو اسلامت ہائی کورٹ ہے اس نے بڑی کرنشتہ بزارہ کیا ہے ان کو میں اسلام پیش کرتا ہوں اور باقی ہائی کورٹ کو بھی اسلامت ہائی کورٹ کے ججز کے طور پر اور انہی کے سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے آئین کا تحفظ کرنا چاہیے اور پیسلے بہادری سے کرنے چاہیے کسی سے درنے کی خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ان جنرلیلوں سے مت درو یہ تو اپنا ملک کا تحفظ میں کر پا رہے بھائی تمہیں ہر روز کتنے ہمارے فوجی بھائی خلاق ہوتے ہیں صحیح ہو جاتے ہیں کتنے ہمارے پولیس والے شہید ہوتے ہیں ان ٹیروریسٹ کے ہاتھوں میں اب وہ ٹیروریسٹ کے خلاق تمہیں فائی نے ایک مقصد دیا ہے کہ تم ان کے خلاق لڑو گے تمہیں پڑی ہوئی سیاست کرنے کی اور خدا رہا چھوڑو سیاست کو جا کے تحفظ کرو قوم کا تحفظ کرو قوم کے حقوق کا تحفظ کرو اور چھوڑو یہ جو چوشی جو آپ پریڈکل انجنرین کرتے ہو میں ایک دوار پھر آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے چند باتیں کرنے کا موقع دیا بہت بہت شکریہ